جیسے کہ آپ کو بہرے بتایا تھا کچھ لوگ کے بارے میں آج ہم آپ کو سپینٹنگ کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے سپینٹنگ کا پسندگاں آ جاتا ہے سپینٹنگ کتنے پر کارکا ہوتا ہے سپینٹنگ ہے کیا چیز تو سپینٹنگ کے بارے میں آج یہ بتاؤں کہ کوئی بھی سیلینڈر ہے یعنی اس سیلینڈر سے جلی ہوئی گیسوں کو باہر نکالنا اور اسی دوران اس سیلینڈر کے اندر تاجہ بہر بھرنے کو ہی سپینٹنگ کرتے ہیں در سے میں نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے سپینٹنگ کیسے کہیں سیلینڈر ہے اپنا اندر کے اندر شکلی گیسوں کو بھرنے کو بہار نکالنا ہے اور اسی بہار نکالے کے بعد اسی کی ستھانگ پر اور اسی جو گیسیں ہیں وہ چارج ہے وہ ریش چارج ہے وہ بھرنے کو ہیا کہتے ہیں سپینٹنگ کرتے ہیں اس کو اکمار جان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو آفمارجن میں بھی کہتے ہیں سپنیزنگ کے دین پرکار کا ہوتا ہے سپنیزنگ دین پرکار کا ہوتا ہے آپ سے پورہ کچھ سپنیزنگ کیسے کہتے ہیں تو جلی اگیسوں کو بارنا اور اسی دوران کار دعوی بڑھنا یہ سپنیزنگ کیا لگتا ہے سپنیزنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سیلندر میں اگر اپنے کو پاؤر ادھیک چاہیے تو سپنیزنگ جب ہوگی ہے کیونکہ سپنیزنگ نہیں ہوگی تو جلی ہی اسے اگر وہ ہاتھ کھڑتا ہے نہیں نکلیں گی تو جیسے ہی اپنا فریس چارج ہوگا وہ اس میں مل جائے گا اور فریس چارج ملنے کے قانون جلی ہی اسوں ملنے کے قانون اپنا جو حال ہے وہ صحیح نہیں اسپورٹ ہوگا خائر نہیں ہوگا اگر صحیح نہیں جلے گا اور صحیح اگر اسپورٹ نہیں ہوگا اپنے کو طاقت کم گے اس لیے تین پرکار کی ایک سپینزنگ بتایا گیا ہے ہم یہاں پہلے دیتے ہیں تو یہ ہے پہلا ایک پروبا اپنا چرم گھولتے ہیں اس کو ایک پروبا اپنا چرم گھولتے ہیں اور دوسرا ہے یہ اور دیسرا آپ مانتے ہیں یہ جو پورٹسٹروپ میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم وارڈوئر اور لیتی کے دوران جیسے ہی وارڈوئر اور لیت ہوتا ہے اپنا تو پہلا آپ یہ سمجھیں گے کہ وارڈوئر اور لیت کیا ہوتا ہے تو وارڈوئر اور لیت کیا ہوتا ہے ایک نمبر یہ جس دوران اپنا وارڈوئر ہم نے وارڈوئر ٹائمنگ ڈائیگرام کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ دولو وارڈوئر سمجھ کے دوران کھلے رہتے ہیں اس کا وارڈوئر اور لیتنگ کہتے ہیں اس دوران اکچانس گیسوں کا واہر میں جبنا اور اسی دوران سلینٹر کے اندر گیس چارج کا بھرنا سپینچی ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہی ایک پیشن اوپس جاتا ہے تو جلیہ کے گیسوں کو کیا بھی دیتا ہے اس دوران سلینٹر کے اندر گیس پڑھ لیتا ہے تو یہ اپنے پورٹ ٹائمنگ کا سسٹم ہوتا ہے اور ایک نمبر کراتا ہے وارڈوئر ہرڈوئر ٹائمنگ کا سپین اس میں آپ کا دیکھا ہوگا جیسے ہی یہ بارہ ڈگری تو بہار سے جب پھولا رہتا ہے اور نو ڈگری ہے پہلے تو پھول ملا کہ انتیس ڈگری دورو وارڈوئر پھولی رہتے ہیں میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کی کیسے کیسے والوک پھولتے ہیں اب دوسرا ہے لوب اکمات لوب کا مطلب ہے یہ دو نمبر کا ہے لوب 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 اکمات ہے یا لوب سپینجنگ یہ کی بات ہے اس کو پاس بھی بولتے ہیں اس کو پاس سپینجنگ بھی بولتے ہیں پاس سپینجنگ میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ ایک دوسٹو کی انجل ہے اور دوسٹو کی انجل جو کی پینٹرول انجل یہ کون سا انجل ہے پینٹرول انجل اس پینٹرول انجل میں آپ دیکھیں گے کہ ایر بیچر کمہ بر آ جاتا ہے پہلے کرنکیس میں بر آ جاتا ہے اور جیسے ہی کرنکیس سے جب پسٹل بیڈی سی پہ پہنچتا ہے تو جنی ویڈی سی جیسے ہی باہر ہی کلتی ہیں اس کو باہر نکالنے کے لیے جیسے جیسے ہی بڑھتی ہیں تو ایک لوم کے دوارا اور اجازٹ پورٹ سے باہر نکال دیتی ہے کیونکہ آپ نے کچھلی ویڈی میں دیکھا ہوگا کہ انلیٹ جو پورٹ ہے کیونکہ اس میں باہر میں تو ہوتے نہیں اس میں پورٹ ہوتے ہیں پورٹ تین ہوتے ہیں انلیٹ پورٹ اجازٹ پورٹ اور ٹرانسٹر پورٹ تو تینوں پورٹوں میں جب پیشنے اوپور جالتا ہے یا سکسا میں جالتا ہے یہ میں نے آپ کو پچھلے بتایا تو جب یامان کریں اس میں جو آیا ہوا ایرکن مکچر جب جیسے ہی یہاں سے ٹرانسٹر پورٹ سے اندر جاتا ہے تو جلی ہوئی کیسے جلی اندر جو کیسے ہیں جو ہم نے کام میں لے لی ہیں ان کو بھوار کے پاس لیے یہ ستر ڈگری پہلے یعنی جب پسٹن اپنا بیڈیشو پہ جاتا ہے تو کھل جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہی سات ڈگری پہلے یہ ہی جاتا ہے تو کچھ لیکی دل دیگری پہلے یہ نکل جاتا ہے لیکن ساتھ میں جیسے کہ یہ یہ پسٹن یہاں ڈوم ٹائپ ڈکایا گیا ہے یہاں ایک پراؤن بنا رہا ہے جیسے انہیں ڈوم ٹائپ کیا ہے یہاں تکڑا کر کے اور گیسوں کا ایک روپ بن جاتا ہے روپ بننے سے روپ بننے سے گیسیں ایک روپ کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں آپ نے بتی چلائی ہوگا یہ بتی بھی ایک روپ نکلتی ہے لیب نکلتی ہے آپ نے دوروں پہ دیکھا ہوگا ایسا ہی یہ روپ بن جاتا ہے اور جلی ہنگے سے باہر نکل جاتا ہے اس کے ساتھ میں فریش چارج بھی کیا ہو جاتا ہے کچھ سیما کا باہر نکل جاتا ہے اس لئے میں نے آپ کو ایک روپ بن جاتا ہے یہ یونی یونی فلو ہے ایک روہ بولنے کو یہ یونی فلو یونی فلو سپینزن ہے یونی فلو یونی فلو سپینزن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اپنا ڈیزل انجن یہ آپ کا پیٹوڈ انجن تھا یہ ڈیزل انجن ہے وہ اپورس ڈیزل انجن تھا یونی فلو میں آپ ایک روہ میں دیکھیں گے اس میں ایک والب لگا ہوتا ہے انجنگل لگا ہوتا ہے یہاں آپ کو ہوا اندر دیں گے کیونکہ اس میں نہیں ہوتا تو یہاں سے ایک لئے لگا ہوتا ہے دلو ایک کے دوارا ہوا کو کھیچا جاتا ہے یہ اندیکس ہے اور اندیکس کے دوارا یہاں سے ہوا کو کھیچا جاتا ہے اور جیسے ہی پشتر نیت سے آتا ہے یعنی پیڈیسی کے اوکر پہنچتا ہے اس دوران یہ جو گے سے ہیں یہ گے سے چاروں وہ یہاں ایک بھوی کا بنائی جاتی ہے جو یہاں ایک پورٹ کاٹا جاتا ہے ویور کٹا جاتا ہے اس کو ویور جو پورٹ جو پورٹ کٹا جاتا ہے اس میں پورٹ جیسے ہی یہاں سے جو جیسے ہیں یا پریس ہوا یہاں سے کھیچی جاتی ہے اور پریسر کے ساتھ میں اس کے اندر بھیجا جاتا ہے اس دوران یہ دونوں اور سے جو پریس چارٹ آئے گا اور جلی ہوئی جو کیسے ہیں ان کو اس دوران جیسے یہ پہا ککا دے گا اس دوران پریسر اوپر جائے گا ایک پورٹ کو پہنچتے گا تو سکرنجل یہ کہایا اس میں یہ ڈیسر انجل میں ایک پروائیس سکرنجل ہوتا ہے اس میں مواجر لکا ہوتا ہے انجیٹر کے ساتھ میں یہ بیٹ روزنجل ہے بیٹ روزنجل مواجر لفتنا اس میں سکرنجل ہوتا ہے پوریس سکرنجل ترک اوٹھا ہے دوسطو ایک پروائیس سکرنجل کوئی سکرنجل دوسرا کرنے ایک روپ روپ ہوتا ہے ایک روپ روپ نبی روپ نہیں ان لو ہلیں گے یا تو ایک بباہ آتما تک بولیں گے آتما تک بول دیتے ہیں تو اس کو سپیلتی بول دیتے ہیں تو آج کا چکٹر یہ ہی معاف کرتا ہے